شادی کرتے وقت نکاح نامے پر یہ شرط لکھوانا کہ اگر بعد میں طلاق دے دی تو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا شادی کرتے وقت یہ شرط لکھوانا کہ اگر بعد میں لڑکی کو چھوڑ دیا تو اتنا سونا دینا پڑے گا اتنی جائدات دینی پڑے گی شادی کرتے وقت لڑکی والوں کا نکاح نامے پر کوئی بھی شرط لکھوانے کا اسلام میں حکم کیا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتا چل گیا ہوگا اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ نکاح جب ہوتا ہے اس وقت نکاح نامے پر بعض لوگ جس طرح شرطیں لکھواتے ہیں پلارٹ لکھوانا اتنے تولے سونا لکھوانا لیا یہ چیز لکھوانا لیا اتنے پیسے لکھوانا لیا کہ اگر بعد میں طلاق دے دی بعد میں اگر لڑکے میں چھوڑ دیا دھوکھا دے دیا تو پھر یہ اتنے پیسے اس کو ادا کرنے پڑیں گے اتنے پیسے دینے پڑیں گے اس کا شریعت میں اسلام میں حکم کیا ہے یہ تفصیل کے ساتھ جانے گی ویڈیو کو آپ نے مکمل آخر تک دیکھنا ہے تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنیول ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یاد رکھئے گا اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ نہ تو عورت پر ظلم ہو اسلام یہ بھی برداشت نہیں کرتا اور مرد پر ظلم ہو اسلام اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا شادی اور نکاح یہ ایک ایسی ذمہ داری اور ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں دونوں طرف سے کمپرمائز ہو پھر رشتے چلتے ہیں اللہ پاک نے یہ ایک پاکیزہ بندن پاکیزہ ایک رشتہ بنایا ہے اب لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہے کہ لڑکی والے بھی اچھے طریقے سے جانج پرتال کر کے دیکھ بال کے پھر رشتہ کریں اور لڑکے والے بھی اچھے طریقے سے جانج پرتال کر کے دیکھ بال کے رشتہ کریں تاکہ یہ رشتہ دائمی طور پر دائمی سے مراد یہ ہے کہ دیر تک چل سکے اس کی میاد دیر پا ہو اچھے طریقے سے دیکھ بال کے آپس میں لڑکا لڑکی کا رشتہ کیا جائے تاکہ رشتہ مضبوط طریقے سے بعد میں چل سکے اور لڑکی اور لڑکے کی پسند کا خیال رکھ کر شادی کی جائے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہو لیکن اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بنا کے زبردستی نکاح کرتے ہیں یا پھر زبردستی بھی نہیں کرتے یا کوئی اس طرح کا موقع سیچویشن بن جاتی ہے کہ وہ نکاح کرتے ہیں لیکن نکاح کے وقت لکھواتے ہیں کہ اگر لڑکے نے دوخہ دے دیا لڑکی کو تو یہ اتنے پیسے دے گا اتنا گولڈ دے گا اتنی جائدہ دے گا جب پہلے ہی یہ ساری شرطیں آپ لکھوارے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو تو پہلے ہی اس لڑکے پہ اعتباد نہیں ہے پہلے ہی اعتبار نہیں ہے یعنی اعتبار نہیں ہے اسی وجہ سے تو آپ شرطیں لکھوارے ہیں اسی وجہ سے تو آپ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور جس پر آپ کو اعتبار نہیں ہے جس پر آپ کی بیٹی کو اعتبار نہیں ہے گروانوں کو اعتبار نہیں ہے اس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کو چلتا کر رہے ہیں یعنی توڑ رہے ہیں اس کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ آپ رہنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے شادی کرتے وقت پہلے ہی یہ سارے معاملات دیکھ لینے چاہیے لڑکا لڑکی کی پسند بھی دیکھنی چاہیے گھر والوں کو اچھے طریقے سے دیکھ بال کے رشتہ کرنا چاہیے لیکن یہ والی جو چیز ہے کہ نکاح کے وقت لکھوانا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر شادی ہو نکاح ہو اس وقت آپ یہ لکھوائیں اگر لڑکے نے طلاق دی تو پانچ لاکھ روپیہ دے گا دس لاکھ دے گا بیس لاکھ دے گا پچاس لاکھ دے گا پانچ تولے سونا دے گا دس تولے سونا دے گا یہ آپ شرطیں مغیرہ لکھوانے تو شرعی طور پر یہ شرطیں لکھوانا جائز نہیں ہے اور اگر لکھوائی ہو کسی نے اور طلاق کا معاملہ اس طرح بن جائے تو لڑکے پر شرعن وہ جو جرمانہ ہے وہ واپس کرنا لازم بھی نہیں ہے اور لڑکی والوں کے لیے وہ لینا بھی جائز نہیں ہے لیکن قانونی طور پر کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کاغذات پر لکھا ہوا ہے سائن کروائے ہوئے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ لے رہتے ہیں نہیں لیتے وہ سارا ایک الگ معاملہ ہے لیکن شرعی طور پر جو حکم بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو جس کو اچھی لگی ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ